تو یہ رمضان اللہ کی رحمتوں کو لینے کا مہینہ آگا ہے اس میں فرض ستر فرض کے برابر ہو جائے گا نفل فرض کے برابر ہو جائے گا تراوی کے ہر سجدے پر ڈیڑھ ہزار نیکی لکھی جائے گا اور تراوی کے ہر سجدے پر جنت میں ایک محل بنے گا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوں گے کتنی بڑی کمائی ہو گئی پہلے دن تو بڑے نمازی آئیں گے تراوی بھی پڑھیں گے اگلے دن ایک صف گئی اگلے دن دوسری صف گئی اگلے دن تیسری صف گئی پھر خیالی یہاں تاہہ مسجد کافی بڑی ہے ادھر وہاں باہر ایک بورڈ لگ جائے کہ یہاں تراوی پڑھنے مہلے کو ڈیڑھ سو روپی فی سجدہ انعام دیا جائے گا کہ ایتھے ڈنڈے سوٹے نہ لڑائیں ہوں انہیں انتھارہ لگانا سے اوہ اٹھے بندے چڑھے ہوں دادے نانے بھی اٹھا کے لے آئیں گے اٹھی دادہ تینوں لے چلنا نماز پڑھائیں اور تمہارا رب اور میرا نبی اور آپ کا نبی اور کائنات کا نبی وعدہ کر رہے ہیں کہ تم ایک سجدہ تراوی کا دو اللہ تمہیں ڈیڑھ ہزار نیکی عطا فرمائے اور صرف نیکی نہیں اس کے ساتھ تمہارے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا جس کے ساٹھ ہزار سونے چاندی کے دروازے ہوں گے وہ گھر کتنا بڑا بڑا تو جو نہ پڑا جس نے نہ پڑھیں تو ساٹھ ہزار ضائع کر دی ہیں اور جو آٹھ پڑھ کے چلا گیا تو باروز انہیں چوبیس سجدے اس نے ضائع کیے ہر سجدے کی ڈیڑھ ہزار نیکی اس نے ضائع کی اور چوبیس محل اس نے ضائع کر دی اور آخری رات کی بخشش سے محروم ہو گیا آخری رات اللہ فرماتا ہے رات کی تراوی دن کے روزے کے بدلے میں میں نے انہیں معاف کر دیا ہے تو رمضان کو بھائیو اللہ کی رحمتوں کی لینے کا ودعوت کے کام کے دنیا میں زندہ کرنے کا یہ ذریعہ بناو یہ بہت بڑا سبب چونکہ شیطان قید ہو جاتا ہے دوزک کے دروازے اللہ بند کر دیتا ہے پہلے آسمان پہ اللہ کا عرش آ جاتا ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے مانگنے والے آجاؤ لینے والے آجاؤ تو تراوی میں سستی نہ کرو افتاری میں احتیاط کرو وہ افتاری میں اتنا کھا لیتے ہیں اتنا کھا لیتے ہیں وہ ڈھٹھے پرنے ہوں اٹھا ہی نہیں جانتا تراویوں کے میں پڑھی ہوں پکوڑے بھی اندر سموشے بھی اندر پیس بھی اندر سیمنل بھی اندر روح افضا بھی اندر اتنا کھا کہ اشائی نہیں پڑھی جانتی تراویوں کے میں پڑھی ہوں احتیاط کرو تھوڑی سی افتاری کرو تھوڑی سی جیسے طبیعت پہ بوش نہ ہو مغرب پڑھو اشائی پڑھو تراوی پڑھو پھر کھانا کھال لیکن جیسے لوگ حملہ کرتے ہیں دسترخان پہ اگر ایسے کرو کہ پھر تراویوں کو نہیں پڑھی ہوں پھر تا کھانے انال ستے پہ اندر کھو کھو فنہ ہی پیر دین دیں تو اپنے پر ظلم نہ کرو خجور لو کوئی اور پہ ہلکی پھل کی چیز لے لو پانی پی لو چائے پی لو بشر شرف ساتھ آپ تراوی پڑھ لو اس کے بعد باہم پوری پرات کھا جاؤ لیکن روٹی کے پیشے تراوی زائنہ نوے فیصد لوگ جو تراوی چھوڑتے ہیں تو دیر کھا مردی وجہ اٹھے نہیں جانے نید آ رہی ہوتی چونکہ سارا دن کا فاقہ ہوتا ہے اے گم ان پھر اپنے اندر ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں تو پھر کہاں پڑھا جائے گا تو احتیاط کرو روزے کا مقصد بھی بھوکا رہنا ہے تاکہ اندر کے فاسد مادے بھی جلیں اور کسی غریب کی غربت کا احساس بھی ہو تو جب تم ہر شائع ویج تن چھٹو تو سارے دن کے روزے کا مقصد ہی فوت ہو وہ دستر خان اٹھرا تھا تو ایک ساتھی کہنے کے ہائے مزر چکو کھا پی کہنے کے ہائے دوسرے نے پوچھا ہائی کم کی تھی کہ اے سارا واپس کھوں جاندر پہ اندر لجامن دی جگہ تو ہے کوئی نہیں اے سارا واپس کھوں جاندر پہ تو گرمی کے روزے آ رہے ہیں ڈروں نہیں بھوک سے پیاس سے ڈروں نہیں اللہ آخرت کی پیاس سے بچائے اللہ موت کے وقت کی پیاس سے بچائے اللہ حشر کی بھوک اور پیاس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزے کا بدلہ میں خود ہوں اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے کوسر کا جان پلائے گا اور خود اللہ تمہیں پلانے والا ہوگا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اللہ خود تمہیں اپنی جنت کے جام پیش فرمائے گا خلو میرا بندہ آج یہاں پی تیرا رب ساقی ہے تو بھوک اور پیاس سے ڈروں نہیں یہ میرے رب کی آقا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو تھوڑی سی بھوک دے کر ہمیشہ کی بھوک سے بچانا چاہتا ہے تھوڑی سی بھوک دے کر ہمیشہ کی پیاس سے بچانا چاہتا ہے اور اپنے دل کو بغض اور کینے سے پاک رکھو کہ کینے اور بغض سے بھر وا دل رمضان میں بھی نہیں اللہ کی رحمت کے سائے میں آتا ہے لڑے ہوئے ہوئے صلح کرو رٹھے ہوئے مان جاؤ وَنَا رمضان کی برکتوں سے محروم ہو جاؤ گئے چھوٹے پن جاؤ نیچے جھک جاؤ نیچے پڑ جاؤ تاکہ اللہ پاک پچھلے سال کے سارے گنوں پر کلم پھیر رمضان کا مطلب ہے جل جانا رمضان 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 یرمو دو جل جانا تو رمضان کے مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پشلے سال کے سارے گناہوں کو جلا کے ختم کر دیتا ہے اس لئے روزے کے مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے تو میرے بھائیو یہ اللہ کی دربار میں کمائی کا سیزن آ رہا رمضان شہر و رمضان اللذی انزل فیہ القرآن اسی میں میرے نبی کو نبوت ملے رمضان میں نبوت ملے ہر نبی کو رمضان میں کتاب ملے یک کم رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پہ کتاب چھے آئے دو رمضان کو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات آئی چھے رمضان کو دعوت علیہ السلام پہ زبور آئی بارہ رمضان کو عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل آئی اکیس رمضان پیر کی رات میرے نبی پر اللہ کا قرآن آیا اور نبوت کا تاج پہنے آیا اس میں شب قدر اللہ نے رکھی اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس پانچ راتیں جاگ لو ایک ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ کا عجر اپنے خزانوں میں اپنے کتاب میں لکھوا لو اور اللہ کے خزانوں سے ساری زندگی کے گناہ آپ نے گیارہ حجری میں آپ کا وصال ہوا ہے تو دس حجری کا جو رمضان آیا اس میں آپ نے بیس دن کا اعتقاف فرمایا ہر سال آپ رمضان میں اعتقاف میں بیٹھتے مستقل اور ایک دفعہ آپ نے اعتقاف اپنا توڑ دیا کسی وجہ سے تو پھر شوال میں آپ نے دس دن کا اعتقاف فرمایا اعتقاف کرنے والا ایسا ہے جیسے اللہ کے دربار پہ جا کے بیٹھ گیا جو سخی کے دربار پہ بیٹھتا ہے وہ لے کے ہی اٹھتا ہے تو رات کی عبادت تراوی کی شکل میں دن کی عبادت روزے کی شکل میں رمضان میں اللہ کی راہوں میں پھر ہو گئے تو ہر روزہ کروڑوں گناہ اوپر چلا جائے گا میرے نبی نے فرمایا نفل روزے کے بدلے میں ساری دنیا سونا بنا کے دے دیں تو اس کا بدلہ نہیں ہے تو فرض روزے کا کون ہے کون جان سکتا ہے کہ اللہ کیا دینے والا ہے میرے نبی نے فرمایا جو رمضان کا روزہ ایسے رکھے کہ کوئی نشہ نہ کفیے کوئی حرام لکمہ پیٹھ میں نہ لی جائے کسی کو زبان سے گالی گلوچ زیبت چغلی شکایت نہ کرے بوتان نہ باندھے اور پورے رمضان میں کوئی گناہ نہ کرے جو ایسا روزہ رکھے گا ہر روزے کے بدلے میں جنت کی سو ہوروں سے اس کی شادی کی جائیں گے ہر روزے کے بدلے میں اور ہر روزے کے بدلے میں جنت میں ایک اللہ گھر بنائے گا اگر پوری دنیا اس گھر میں رکھو تو یوں وہ اس گھر میں نظر آئے گی جیسے پوری دنیا میں ایک بکری نظر آتی ہے ایسے ہی پورا جہان اس محل میں بکری کی طرح نظر آئے گا تو بھائیو یہ رمضان تھوڑا گرمی کا ہے اگلے سال اور گرم ہوگا اسے اگلے سال اور گرم ہوگا یہ میرے رب کا امتحان ہے اپنے بندوں کے لئے تھوڑے وقتوں کا تھوڑے وقتوں کا کہ اللہ پچاس ہزار سال کے دن کی گرمی کی بھوک اور پیاس سے بچائے گا قَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَسَنَا جس کی لمبائی پچاس ہزار سال کے برابر ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے گا اور باب الرئیان جنت کے آٹھ دروازے ہیں ایک دروازے کا نام ہے رئیان وہ روزہ رکھنے والوں کے لئے ہے روزہ داروں کو اس سے جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا تو روزہ کا مطلب مو بند کرنا نہیں ہے روزہ کا مطلب ہے آنکھ بھی روزہ رکھے حرام نہ دیکھے کان بھی روزہ رکھیں حرام نہ سنیں زبان بھی روزہ رکھے گالی عبت چغلی نہ ہو ہاتھ بھی روزہ رکھے غلط نہ تولے غلط نہ لکھے ظلم نہ کرے پاؤں بھی روزہ رکھیں غلط محفل کو چل کے نہ جائیں محکمہ جات کے لوگ کتنے لوگ یہوں رمضان آگیا ہون رشوت نہیں لیانی ہے رمضان تو پچھے حلال رمضان اچھ حرام ہے وہ میں ایک شہر بنوں میں میری جماعت گئی تھی رمضان میں تو ایک سینمے کے آگے گوڑ لگاوا تھا رمضان کے احترام میں سینمہ بند ہے میں نے کہا یہ چنگی شریعت مسلمانیں بڑھائی بھی رمضان اچھ حرام تو باد اچھ حلال ہیں جسے کہتے ہیں یار تو دیکھو نا داڑی رکھ کے تو جھوٹ بول لائے تو اس کا مطلب ہے داڑی شیف کرا دو تو پھر جھوٹ حلال ہو گیا ایک تاجر نے نا ہمارے ساتھ کچھ وقت لگا لاہور کا بڑا تاجر تو اس نے داڑی رکھ لیا چار مہینے بعد میں نے دیکھا تو پھر صاف میں نے کوئی یہ کیا کیا ہے کہنے لگا جی سارا دن جھوٹ بولنا بندے میں مناشر دی میں کہا تو ہون جھوٹ حلال ہو گیا ہونتا تیرے دو گناہ ہو گیا ایک داڑی منامند ایک جھوٹ بولنا تو رمضان میں حرام اور بعد میں حلال ہے تو جو شریعت میرے رب نے حرام کی شریعت میں جن چیزوں کو حرام کہا ہے وہ رمضان میں بھی حرام ہے بعد میں بھی حرام تو بھائیو سارے جسم کا روزہ رکھو اور اللہ کی راہوں میں نکل کر اپنے روزوں کو قیمتی بناو اور تسلی رکھو